سلام علیکم عمد اللہ سوال ہے آپ کا نماز جمعہ کے حوالے سے کہ نماز جمعہ میں اگر بندہ ایک رکت چھوڑ جائے کیا کرے گا دونوں ہی رکتیں چھوڑ جائے اور بندہ دوسری رکت کے رکوع میں شامل ہو یا تشاہد میں شامل ہو اور دونوں رکتے بندے کو نہ ملیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کیا کرے گا نمازی بیر امین ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک من الجمعہ رکعتا فلیسلی الیہا اخرى ابن ماجہ حدیث نمبر 1121 علامہ محمد زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ روایت صحیح ہے اور اسی روایت متعلق حضرت علامہ مولانا علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا جو شخص لیٹ ہو گیا بروقت نہ پہنچ بایا اور ایک رکعت اس کو مل گئی تو پیارے نبی نے کیا فرمایا جسے جمعہ کی ایک رکعت ملے وہ اس کے ساتھ دوسری بھی ملا لے ایک رکعت مل گئی تو امام کے سلام پھرنے کے بعد مزید ایک رکعت پڑھ لے اور اسی حدیث میں اس بات کبھی علم ہوا کہ اگر ایک رکعت سے کم ملے یعنی ایک رکعت بھی پوری نہیں ملی رکوع میں اور دوسری میں یا بعد میں شامل ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر ایک رکعت سے کم ملے تو اس کی پھر نماز جمعہ نہیں ہوگی اب اسے چار رکعت پورا کرنا ہوگی چار رکعت پڑھنا ہوگی اب اس حوالے سے ایمہ دین کے مختلف قول ہیں امام ابو غنیفہ رحمت اللہ علیہ جو کہ ایمہ اربع میں پہلے نمبر پر ہے اسی حجری میں آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بندہ جمعہ کی نماز میں اس کو دونوں رکعتیں نہیں ملیں یعنی دوسری رکعت کے سجدے یا تشاوت کے اندر یا رکوع یا رکوع کے بعد آ کر ملتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز جمعہ ہی پڑھے امام کے سلام پھرنے پر دو رکعت پوری کرے چار نہ کرے دلیل ان کی ہے جتنی نماز تمہیں امام کے ساتھ مل جائے پڑھ لو جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو اچھا جی یہ امام صاحب ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر دوسری رکعت بھی اسے نہیں مل پائی سجدے یا تشاوت میں پہنچتا ہے دوسری کے تو امام کے سلام پھرنے کے بعد دو ہی رکعت پڑے گا اور امام ابن حضم رحمت اللہ بھی اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں جو کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جس کے قائل ہیں ہاں امام مالک بن انس اور امام محمد بن عدریس امام الشاف رحمت اللہ علیہ وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ اگر مکمل ایک رکعت نہ ملے یعنی ایک رکعت بھی پوری نہیں ملتی ہے تو پھر وہ زور کی چار رکھتے پڑے گا جمعہ کی دو رکھتے نہیں تو اب یہ دو مختلف قسم کے قول ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کہ اجتہاد مطابق عمل کرتے ہوئے دو رکھتے پڑھ لے تو نماز جمعہ اس کی بھی ہو جائے گی اور اگر کوئی امام مالک اور امام شافی رحمت اللہ علیہ مانکہ اجتہاد کو لیتے ہوئے اگر اسے ایک پوری رکعت بھی نہیں ملتی ہے اور وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد چار رکھتے پڑتا ہے تو یہ بھی جائز ہے ہاتھا ما اندی واللہ تعالی آرمو بی سواب بارد موسیقی